تو سواگت ہے آپ کا بہت بہت ہماری یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی پی ایسی این پولیٹیکل سائنس ون تھرڈی تھری کے یونٹ فائف کے بارے میں دو تو اس سے پہلے میں چار یونٹ کمپلیٹ کرا چکا ہوں اپنے چینل پر اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پہلے وہ دیکھ لی جائے کیونکہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ کوشن جو سبھی یونٹ سے ریلیٹڈ ہے میں ان یونٹ میں آپ کو کور کرا رہا ہوں یہ یونٹ فائف ہے جس کے ہم موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں آج اور ان سبھی کوشن کے آپ کے اگزام معنی کی سنبھاؤنائی بہت زیادہ ہیں تو اسے دھیان سے دیکھیں گا اور ایک دوبار دیکھیں گا جس سے آپ کو اچھے سینڈسٹینڈنگ ہو سکے چلیے آج کا یونٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے یونٹ فائف تو اس میں پہلا کوشن ہے سرکار کا سنصدیے سوروپ کیا ہوتا ہے اس کی کچھ پرمکھ وصیشتاؤں کے بارے میں بتائیے اس میں جو ہے سرکار کا جو سنصدیے سوروپ ہے اس کی وصیشتہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو آنسر ہے سنصدیے سرکار شاسن ہی ویپرانالی ہے جس میں منتری منڈل اپنے کاریوں کے لیے ویدھائی کا یعنی سنصد کے پرتے اتردائی ہوتا ہے اس لیے اسے اتردائی سرکار بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اسے اتردائی سرکار بھی کہتے ہیں سنصدیے سرکار کو اس سرکار میں منتری منڈل کا نیتہ پردار منتری ہوتا ہے منتری منڈل کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ پردار منتری ہوتا ہے اور سمست کارے پہلے کا جو شکتیں ہیں اسی منحیت ہوتی ہیں اس میں دیش کا مکھیہ راشت پتی ہوتا ہے لیکن نام ماتر کے لیے اس میں دیش کا شاسن راشت پتی کے نام پر گئے جاتا ہے سرکار میں دیش کا راشت پتی نام ماتر کا ہوتا ہے سمیدھانک جو پرمک ہوتا ہے وہ راشت پتی ہوتا ہے اس کی سمست شکتیاں شکتیوں کا جو پریوگ ہے وہ منتری منڈل کا تھا جیسے ہم نے ابھی اوپر ڈسکس کرا سنصدی سرکار میں دو طرح کی کارے پالکہ ہوتی ہے ایک نام ماتر والی اور ایک واسطویق والی نام ماتر والی اب سمجھ گئے ہوں گے راشت پتی کی ہے اور واسطویق ہوتی ہے پردار منتری اور منتری منڈل کے دوارہ ایسی ویوستہ سبھی سنصدیش حسن پرنالی والے دیشوں میں ہوتی ہے جتنے بھی سنصدیش حسن پرنالی والے دیشیں یہی ویوستہ سبھ میں ہوتی ہے سنصدی سرکار میں نام ماتر کارے پالکہ اور واسطویق کارے پالکہ میں ڈیفرنس ہوتا ہے سنصدیش سمیدھان دوارہ دیش کے راشت پتی کو جو شکتیاں دی جاتی ہیں ان کا واسطویق پریوگ منتری منڈل دوارہ ہی کیا جاتا ہے اس پرکار راشت پتی جو نام ماتر کا مخیہ ہوتا ہے جبکہ پریوگ منتری جو ہے واسطویق کارے پالکہ ہے یعنی راشت پتی ایک نام ماتر کا مخیہ ہے لیکن جو اصل کارے پالکہ ہے وہ پریوگ منتری ہوتا ہے جو منتری منڈل کا ہیڈ ہوتا ہے سنصدی سرکار میں منتری منڈل تثم ویدھائی کا میں آپس میں گھنشت سمبند ہوتا ہے منتری منڈل میں سبی صدد سے ویدائکہ کے بھی صدد سے ہوتے ہیں وہیں وقتی پردان منطری بنتا ہے جسے سنسد میں بہومت پرابت ہو سنسدی سرکار میں پردان منطری ہی سرکار کی دھوری ہوتا ہے پردان منطری مین آدمی ہے ٹھیک ہے اور مین کڑی ہے دیش کا شاثن چلانے کی پونڈ ذمہ داری جو ہے پردان منطری پر ہی ہوتی سنسدی سرکار میں منطری منڈل کا گھٹن پردان منطری دعا را ہی کیا جاتا ہے سنسد سرکار میں منتری منڈل کے سدسیوں کو سنسد کے کسی بھی سدن کا سدسیہ ہونا ضروری ہے یعنی بیار رہے ہیں اگر وہ سدسیہ نہیں ہے تو منتری منڈل کا سدسیہ نہیں بن سکتا یعنی کوئی ویقتی بینہ سدن کے سدسیے کی روپے منتری بنتا ہے تو ایسے موسیٰ چھے مہینے کے اندر کسی بھی سدن کا سدسیہ بننا ضروری ہے سنسد سرکار میں سبھی منتری ایک ہی دل کے بنتے ہیں سبھی جو منتری ہیں وہ ایک ہی دل کے ہوتے ہیں لیکن بھارت اس کا اپواد ہے لیکن بھارت اس کا اپواد اس طرح ہے کیونکہ بھارت میں ویبھن دلوں سے آ کر منتری بنتے ہیں بھارت میں پرتمان سرکار میں کئی راجنیتک دلوں کے سدسے منتری پت پر ہیں اگرہ دیکھ لیتے ہیں سنسدی سرکار میں منتری منڈل ایک ساموہک سنستہ ہوتی ہے منتری منڈل جو ہوتی ہے وہ ایک ساموہک سنستہ ہوتی ہے جس میں بہت سے دلوں سے آئے منتری ہوتے ہیں اس لئے وہ ایک سموہ ہوتا ہے پورا سبھی منتری ساموہک اتردائیت کے سدھانت کے آدھار پر پردان منتری کے نیتر میں کام کرتے ہیں سنسدی سرکار کا کارکال انسچت ہوتا ہے سنسدی سرکار میں جو کاریکال ہوتا ہے وہ انسچت ہوتا ہے نسچت نہیں ہوتا انسچت ہوتا ہے اس میں سرکار اسی سمیہ تک استعمال رہ سکتی ہے جب تک اسے سنسد میں پون بہومت یا وشواس مت پرابت ہو سنسدی سرکار میں بہومت پرابت ہو اور وشواس مت اسے پرابت ہو سنسدی سرکار میں منتری منڈل کی کاریواہی گوپنی ہوتی ہے اگر کاریواہی ہوتی ہے تو وہ گوپنی ہوتی ہے سنسد سرکار چناؤں کو بہت مہتو دیتی ہے اس میں چناؤں کو بہت زیادہ مہتو دیا جاتا ہے اس میں ویدھار منڈل کا چناؤں نرواشک منڈل دوارہ کیا جاتا ہے سنسد سرکار میں پرتییک ویبھاک کا دیکش ایک منتری ہوتا ہے جیسے ریل منتری، سکشہ منتری یا بہت ساری چیزوں کے الگ الگ منتری ہوتے ہیں تو سنسد سرکار میں کیا ہوتا ہے پرتییک ویبھاک کا دیکش ایک منتری ہوتا ہے وہی ویبھاگ نیتیوں کی سفلتا یا سفلتاؤں کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے سنسد سرکار میں سنسد سرکار میں سروچ جو ہوتا ہے وہ سنسد ہوتی ہے وہی شکتی کا جو واسطوی کیندر ہوتا ہے اور سنسد سرکار میں ویپکشی دل کو سممان جانا کے استحان پر پرابت ہوتا ہے وپکشیدل کو بھی بولنے کا اس کی باتیں سنانے کا ادھیکار دے جاتا ہے اوثر دے جاتا ہے چلے نیکشٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں ساموہک ذمہ داری کیا ہوتی ہے جیسے بھی ہم نے اوپر ذکر کیا تھا کہ جو منتری منڈل ہوتا ہے ساموہک روپ سے اتردائی ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں کوشن ہے ساموہک ذمہ داری کیا ہے اس کا ٹپنی کرنے کے لئے آپ کی کوشن پیپر میں آ سکتا ہے تو چلے دیکھ لیتے ہیں سنسدی سرکار اتردائی سرکار ہوتی ہے کیونکہ اس میں منتری منڈل اپنے سارے کارنوں کے لئے ویدھائی کا کے پرتی اتردائی ہوتا ہے پورا منتری منڈل پردان منڈل کے ساتھ ویدھائی کا کے پرتی اتردائی ہوتا ہے وہ اپنی شکتیوں کا پریوگ ویدھائی کا کی اچھا کے انصار ہی کرتا ہے ویدھائی کا کے سدس سے جن پرتی ندھی ہونے کے کارن منتری منڈل کو اتردائی بنانے کے ہر سنبھاؤ پریاز کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اسی قانون سنسدی سرکار کا پرم گون اس کا اتردائی تو ہے مطلب اگر اتردائی تو ہے تو وہ سب سے مین گون اس کا مانا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی کسی چیز کسی ویکتی یا کسی سموں کے برتی اتردائی ہوتا ہے تو اپنا کار اچھے سے کرتا ہے ٹھیک ہے جب جواب دے ہی تا زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں کام کرنے کی کوائلٹی بھی اچھے ہو جاتی ہے اس کو کام کرنے کی ایک لگن ہوتی ہے کہ ہاں یہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیوں ایسا ہوا کیوں مطلب یہ نقصان ہوا یا ایسا کام کیوں کیا یا ڈیسیزن یہ کیوں لیا تو اتردائی تا جب ہوتی ہے تب کام کی گنوطہ اور کام میں صدھار آتا ہے یدی منطری منڈل کوئی منمانی کرتا ہے ٹھیک ہے یدی منطری منڈل کوئی منمانی کرتا ہے تو ویدھائی کا اس کے ورد اوشواز کا پرستہ اپاس کر کے اسے ہٹا دیتی ہے منطری منڈل میں سنصدے پرنالی میں ویرودی دل کے ویچاروں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ای ہوپ کہ آپ یہ دو کوشن بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے ساتھی اگر آپ کو اس پیڈی ایف کو چاہیے آپ کو تو ہمارے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ٹیلی گرام چینل کا وہاں سے آپ کو اسائنمنٹس ریلیٹڈ کوشن پیپر وغیرہ سبھی چیزیں جو اگنو کا مٹیریل ہے بہت سے سبجیکٹس کے کوشن پیپر اسائنمنٹس اور پیڈی ایف نوٹس سبھی وہاں پر آپ کو آیویلیبل ہو جائیں گے اور دیز دیرے میں وہاں پر آیویلیبل کر آ رہا ہوں تو جلدی سے جائیے ٹیلی گرام چینل کو جوئن کریں اور وہاں سے آپ بہت ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے آگے بڑھتے ہیں تیسرے کوشن پر راشتپتی پرنالی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے راشتپتی پرنالی کے بارے میں یہاں پر چرچہ کرنی ہے اوپر ہم نے سنسدی پرنالی کے بارے میں دیکھا کہ سنسدی احساسن ہوتا ہے جو اس کی کیا ویسشتہ ہیں اب ہم پڑھیں گے راشتپتی پرنالی کیا ہوتی ہے اور اس کی کچھ پرومک ویسشتہوں کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے ٹھیک ہے راشتر پتی شے 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 پتی ش شاسن کا ایکچول کارے پالک کون تھا پردھان مطری تھا لیکن نام ماتر کے حساب سے دیکھا جائے تو راشت پتی ہوتا ہے لیکن یہاں پر راشت پتی ہی جو کارے پالک ہے اصل کارے پالک ہے وہ راشت پتی ہی ہوتا ہے کیونکہ راشت پتی شاسن ویوستہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ ان شکتیوں کا سواتنطرتہ پوروک پریوک کرتا ہے کون راشت پتی راشت پتی شاسن پرنالی شکتیوں کے پردھکرن پر آدھاریت ایسی سرکار کا کٹھن کرتی ہے جو ویدھائی کا کے ہستکشپ سے مکت ہو کر اپنے اتردائیتوں کا نروہن کرتی ہے راشت پتی شاسن پرنالی کی کچھ ویسیشتیں دیکھ لیتے ہیں اس میں شکتیوں کے پردھکرن کے سدھانت کو اپنایا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے شکتیوں کے پردھکرن کے سدھانت کو اپنایا جاتا ہے اور منطری منڈال تتھا ویدھائی کا کی شکتیوں کا سپشت سمویدھانک ویبھاجن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے راشت پتی راجے و سرکار کا واسطویق پردھان ہوتا ہے اس میں اوپر کیا تھا جو واسطویق پردھان تھا وہ پردھان منطری تھا لیکن یہاں پر راشت پتی ہے سنسدی سرکار کی طرح اس کی استطی ناماترکی نہیں ہوتی اس میں راشت پتی کو ویدھائی کا کے نینترن سے مکتی پرابت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے راشت پتی منطری منڈال کو ویدھائی کا کے نینترن سے ہوتا ہے اس میں منطری منڈال کا کاریکال نسچت ہوتا ہے اوپر کیا تھا نسچت تھا لیکن یہاں کیا ہے نسچت سمویدھان میں ہی کاریکال کے بارے میں سپشت لے کر دیا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ناماتر تتھا واسطویق کاریپالکہ میں انتر نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں راجے کا عدقش جو ہوتا ہے وہ سرکار کا بھی عدقش ہوتا ہے اس میں راشت پتی ویدھائی کا کو بھنگ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کاریکال سمویدھان دوارہ نسچت کی اگایا ہے اس میں منطری منڈال شکتیوں کا ویبھاجن ویعا اتردائیت کا بھار راشت پتی پر ہی ہوتا ہے اس میں منطری منڈال جنیتہ کے پرتی پرتک شروع سے اتردائی ہوتا ہے وہاں پر کیا تھا منطری منڈال ویدھائی کا یا سنسط سوری ویدھائی کا یا سنسط ہاں سوری ویدھائی کا اور سنسط کے پرتی اتردائی تھا ٹھیک ہے چلو آگے دیکھ لیتے ہیں اگلا کوشن فورت شکتیوں کی ویبھاجن کے صدحانت کے بارے میں بتائیے ٹھیک ہے راشت پتی شاسن میں شکتیوں کا ویبھاجن ہوتا ہے ارثات ویدھائی کا ویمنطری منڈال ایک دوسرے کو بھنگ نہیں کر سکتے راشت پتی ویمنطری منڈال ویدھائی کا کے صدح سے بھی نہیں ہوتے ہیں تتہ پتی میں ویدھائی کا اور نیائی پالکہ کی کارر سمیدھان دوارہ نسچت رہتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اور ویدھائی کا منطری منڈال تتہ نیائی پالکہ کی اپنی الگ الگ شکتیاں ہوتی ہیں یہ سبھی الگ الگ ہیں پرتکران کا صدحانت زیادہ اپنائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا یہ سبھی امپورٹنٹ کوشن ہیں ٹھیک ہے چلو اگلا لاسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں ہاں پر پرشن نمبر پانچ ایک سنسدی پرنالی کے پرمک فائدے اور نقصان کیا ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم سنسدی پرنالی کیونکہ بھارت میں سنسدی پرنالی ہے اور اس کا جاننا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور ساتھی آپ کے ایگزام پرنٹ آفیس تو بہت مہتپون ہے ہی ہو سکتا ہے آپ کو سنسدی پرنالی کے نقصان پوچھ لے جائیں ہو سکتا ہے آپ کو سنسدی پرنالی کے لاب پوچھ لے جائیں یا جس طرح اس پرشن میں دے گا ہے دونوں بھی پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں سنسدی شاسن پرنالی کے سب سے پہلے لاب دیکھ لیتے ہیں کیا کیا لاب ہے سنسدی شاسن میں پرشاسنک اور کارکاری کے آپسی صحیحیوک کی آدھار پر سروتم قانونوں اور لوگ کلیان پرشاسن کا نرمان سمبھاؤ ہے ٹھیک ہے سنسدی شاسن میں منتری سنسد کے پرتی اتردائی ہوتا ہے ٹھیک ہے منتری اور منتری منڈل پورا اس کا منتری منڈل جو ہوتا ہے وہ سنسد کے پرتی ویدھائی کے پرتی اتردائی ہوتا ہے اور سنسد کے مادہم سے وہ جنتہ کے پرتی اتردائی ہوتا ہے جنتہ میں پد پر بنے رہنے کے لئے جنتہ کے درشتی کون کے انصار کارے کرنا ضروری ہے یدی جنتہ کے درشتی کون سے وہ کارے کرتا ہے تو تب تب بنا رہے گا ورنہ جنتہ کے درشتی کون سے الگ ہٹ کر کارے کرائے گا تو جنتہ کہیں نہ کہیں اس کو ہٹانے کی ادھکار رکھتی ہے اس برکار شاسن کی اس پرنالی میں جنتہ کی رائے اتی مہتپون ہے اور اس کا سممان کیا جاتا ہے کیونکہ جنتہ کے کلیان کے لیے اسے کارے کرنا ہوتا ہے اور وہ اگر وہی نہیں کرے گا تو جنتہ کہیں نہ کہیں اسے ہٹانے کی ادھکار یا جنتہ اسے ہٹانے کیلئے پوری طریقے سے ادھکار برابط کی ہوئے ہیں سنسدی سرکار میں سرکار پرشاسن کے پرتی اتردائی ہوتی ہے سنسدی سرکار میں کیا ہوتی ہے سرکار پرشاسن کے پرتی اتردائی ہوتی ہے اور اس لیے وہاں کبھی بھی نرنگخش نہیں ہوتی پرشاسن میں موجودہ وپakشی دل شاسن کو ننطرت کرنے کیلئے بھی کام کرتا ہے جو موجودہ وپakشی دل ہوتے ہیں وہ بھی سمیں سمیں پر جو ستہ وادی یا جس دل کی ستہ ہے جس دل کا جو ہے پارٹی جس پارٹی کی سرکار بنی ہوئی ہے تو ویپکشی دل اس کو سمیں سمیں پر اس کی خامیاں اس کے جو ہے مطلب جو اس نے اچھے کام نہیں کیے یا اس کی کہیں نہ کہیں برائیاں یا اس کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں خامیاں ڈھونٹی رہتی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے سنسدی شاسن میں پرشاسن اور کارکاری اچھی طرح سے صحیح کرتے ہیں تاکہ بادہ کی زیادہ امپورٹنٹ ہے پر راجے کی شکتی کا اپیو کرنے والے لوگوں کو بدلنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے پرشاسن کے صدسے جنہوں نے اپنے انبھاؤ اور یوگیتہ کی آدار پر اپنی راجنیتک پارٹی اور دیش کی راجنیتی میں بہت لوگ پرتیا اور سممان حاصل کیا ہے انہیں عام طور پر منتری منڈل کے صدسے کے روپ میں نوٹ کیا جاتا ہے سنسدی شاسن میں جنہتہ کو راجنیتک سکشہ پرابت کرنے کا ادھیک احسر ملتا ہے جنہتہ پرشاسن کے کاریوں کا ویورن پڑھتی ہے اور سارواجینک سمسیاؤں کے سمبند میں گیان پردان کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سبھی چیزیں ہوتی ہیں ایک سنسدی پرنالی کے اندر اور یہ سبھی لاب ہیں یہ سبھی ویسیشتائیں ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہو آگے اس کے ڈسکس کرتے ہیں نقصان کیا ہے سنسدی پرنالی کے سنسدی شاسن پرنالی کے شکتی پرتکرن کا صدھانت لوگتن تر کا امور صدھانت ہے کیونکہ سنسد شاسن میں منتری منڈل اور ویدائی کا میں گھنشت سمبند ہوتا ہے دیکھو منتری منڈل کیا ہے سنسد کے برتی اتردائی ہوتا ہے لیکن ان میں ایک گھنشت سمبند دیکھنے کو ملتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مطلب زیادہ پریشان یا زیادہ مطلب اتردائی تو اتنی اچھی طریقے سے نہیں نبا پاتے ٹھیک ہے سنسدی شاسن میں ویدائی کا کے نمصدن میں جس راجنیتک دل کو بہومت پرابت ہوتی ہے اس کے دوارہ منتری منڈل کا نرمان ہوتا ہے اس پرکار منتری منڈل اور ویدائی کا کی شکتیاں ایک راجنیتک دل میں نہیں دوتی ہیں ایک ہی راجنیتک دل میں دل سے دونوں جنگہ ایک ہی راجنیتک دل سے سمبند دیتی دونوں جنگہ ہوتے ہیں ایسے استدی میں ایک تانہ شاہی کی استدیت پنہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہو سکتا ہے ایسے سمبھاونہ ہے کہ وہ دونوں من مانی کریں کیونکہ سنسد کو جواب دینا ہوتا ہے منتری منڈل کو اور جب دونوں میں ایک ہی دل کے ویکتی ہوں گی تو ایسے میں زیادہ فارمالٹیز پوری کی جاتی ہے صرف زیادہ کارلے نہیں ہوتا زیادہ جواب دیگی نہیں ہوتی سنسد ساسن میں کوئی ایک ایسا ویکتی نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں شاسن کی سمپون شکتیاں ہوں ٹھیک ہے راجنے کے پرشاسن کے لیے وہ پون روپ سے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا ویدائی کا میں کسی دل کو سپشت بہومت نہ ملنے پر سرکار بنانے میں کٹھنائیاں بھی آ سکتی ہیں پردان منتری دوارہ منتری منڈل کا نرماند یوگیتہ کی آدھار پر ہوتا ہے سوری یوگیتہ کی آدھار پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی دلیے آدھار پر ہوتا ہے پردان منتری جو منتری منڈل کا نرماند کرتا ہے رشت پتی کے دوارہ نرماند کے جاتا ہے پردان منتری کی صلاح سے تو ایسے میں پردان منتری انہی لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہے انہی لوگوں کو اپنی منتری منڈل میں لیتا ہے جو اس کے دل سے سمباندی تھے نہ کی بھی انہے دل سے ٹھیک ہے تو ایسے میں دلی آدھار پر اس کا چین ہوتا ہے نہ کی یوگیتہ کی آدھار پر کی کون کتنا یوگیہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سبھی پرشن تھے جو آپ کے یونٹ فائف کے حساب سے ڈیزائن کے گئے ہیں اور یونٹ فائف سے لے گئے ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کوشن آپ نے کہیے گا اور انہیں ایک سے دو بار آپ کو پڑھنا ہے ساتھی اس ویڈیو کو ایک سے دو بار دیکھیں ابھی اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ اس کو ساجہ کیجئے اور ہمارے چینل سے بنے رہی ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں سبھی انٹرسٹنگ ویڈیو جو آپ کی ایکزام سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے اسائنمنٹس ریلیٹڈ ہیں کافی ویڈیو میں اس پر ڈالنے والا ہوں اور ساتھی اگر آپ کو اس پیڈ ایف کو چاہیے تو ٹیلی گرام پر جائیے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے کوئی بھی مٹیریل آپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں ساتھی اور بھی زیادہ مٹیریل وہاں پر میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تب تک کے لئے گوڈبائی